بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ہے پرنسیپلز آف آکاؤنٹنگ آئی کام پارٹ ون چیپٹر نمبر سکس کوئیشن نمبر ٹو ہے کوئیشن نمبر ٹو میں کہتا ہے کہ اے ڈراؤز اے بل فار روپیز ٹو تھاؤزن اون بی اے نے بل دراؤ کیا ہے بل لکھا ہے اے نے اے کیا ہے سیلر ہے اس سے پتا چل رہا ہے اور بل لکھ رہا ہے بی کو مطلب بی بائر ہے مطلب بل جو ہے بی یہ بی جو ہے اس نے ہو ایکسپٹس اینڈ ریٹرن اٹو اے اون دا سیم دیڑ ایک بل جو ہے بل اف ایک چینج وہ لکھا ہے اے نے جو سیلر ہے بی کو بی نے اس بل کو ایکسپٹ کر لیا ہے مطلب سائن کر دیئے جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ یہ بل اف ایک چینج کا فارمیٹ ہے اب وہ ٹو تھاؤزنڈ کہہ لیا تھا ہم نے بل اف ایک چینج بنا لیا ہے یہاں پہ پلیس میں یہاں پہ آپ سیٹی لکھ دیں گے جس سیٹی میں بنا رہے ہیں ڈیٹ آ جائے گی یہاں پہ کیونکہ ڈیٹ مینشن نہیں کی اس لئے میں نے بھی یہاں پہ مینشن نہیں کی نہیں تو جس ڈیٹ میں بنے گا وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پہ مینشن کر دینی ہے اور یہاں پہ لکھ دینا جی یہاں پہ جتنے مہینے بات بھی وہ ہے نا اتنے یہاں پہ پیریڈ مینشن نہیں کیا ہوا نہیں تو پیریڈ تھری منھ آفٹر تھری ڈیز آفٹر فیفٹین ڈیز آفٹر ون منھ آفٹر ٹھیک ہے نا ڈیٹ پی ٹو ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے پی ٹو اے اور ہز آرڈر دہ سم آف روپیز ٹو تھاؤزن آنلی فار دی ویلیو ریسیوڈ فار دی ویلیو ریسیوڈ کیا ہے کہ جتنے کی پرڈکٹ جو ہیں وہ ریسیوڈ کی ہیں بائر نے بھی انہیں ٹھیک ہے اتنا وہ کتنے کی کی ہیں جی دو ہزار کی یہاں پہ مینشن بھی کر دیا اماؤنٹ ٹو تھاؤزن تو یہ جو ہے اماؤنٹ یا تو وہ اے کو پی کرے گا یا اے جس کو کہے گا اس کو بی جو ہے پی کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اے سائن کر دے گا اور بی یہاں پہ ایکسیپٹڈ پہ ایکسیپٹڈ لکھ کے یہاں پہ سائن کر دے گا اور اس کو واپس پی دے گا اب یہاں پہ کیوں کہ بل کے تین حصے ہیں یہاں پہ میں نے انڈورز کر دیا بل کو یہاں پہ دیکھیں انڈورز کس لیے کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے اچھا یہ جو فارمٹ ہے نا یہ سوال کا حصہ نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بنایا ہوگا ہے کہ بلو فک چینج ہے کیا یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جیسے ایک چیک ہوتا ہے نا کیونکہ چیک کسی کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیتا ہے کہ میرے پاس ابھی پیمنٹ نہیں ہے میں آپ کو ایک مہینے بعد دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد پیمنٹ کر دوں گا وہ آج ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیتے ہیں تین مہینے کی بعد کی دیت ڈال کے آپ کو دے دے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کیش کروا لیں تین مہینے بعد ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اگر وہ پیسے نہیں دے پاتا تو اس پہ بھی کیس ہو سکتا ہے اسی طرح بلو فک چینج یہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے ریوینو سٹیمپ جو آپ کو پوسٹ آفیس ہے جیسے آپ ڈاک خانہ بھی بولتے ہیں وہاں سے مل جاتی ہے تو یہ سٹیمپ لگ جائے گی یہاں پہ ریوینو سٹیمپ تو یہاں پہ وہ سائن کر دے گا ایک سپٹ کر کے تو یہ بل جو ہے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن جائے گا بلو فک چینج وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تو اس نے بلڈ را کیا اے نے بی کو بی نے ایک سپٹ کر کے ایک کو واپس کر دیا ایک تو یہ انٹری ہوگی یہ انٹری ہم کریں گے یہ فرسٹ پارٹ ہے جیسے میں نے ریڈ کلر دے دیا ہے اور یہ ایک بلو کلر دیا میں نے نیکس جو پورشن ہے وہ کہہ رہا ہے اے ڈسکاؤنٹڈ دا بل ویڈ ہیز بینکر فار روپیز ون تھاؤزن نائن ہنڈڈ ففٹی انیس سو پچاس روپیز اب اے کو پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ابھی بل جو ہے بلو فک چینج وہ میہ بھی مہینے کا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ مینشن نہیں کیا ہوا وہ مہینے دو مہینے یا تین مہینے کا ٹھیک ہے اس سے زیادہ بیکر کا بھی کر سکتے ہیں وہ جتنا کریڈٹ پیریڈ ہے اب اسے پیسوں کی آج ہی ضرور رہتا ہے تو وہ بینک کو دے رہا ہے کہ یہ بلو فک چینج ہے میرے پاس یہ آپ رکھ لیں اور مجھے پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بینک کہتا ہے مجھے تو پیمنٹ ملنی ہے بعد میں مہینے بعد ملے گی دو مہینے بعد جب اس کی مچورٹی ڈیٹ ہوگی تو میں ابھی آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں فل پیمنٹ نہیں کروں گا آپ کو وہ انیس سو پچاس لکھ دیا ہے اس سپینز کہ بینک نے اس کو انیس سو پچاس دی ہے دو ہزار کے بدلے بلو فک چینج اس نے دو ہزار کا لیا ہے انیس سو پچاس کی پیمنٹ کر دیا ہے جو ڈیفرنس ہے پچاس رو پیک ہے وہ بینک کی انکم بن جائے گی اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے دا بل اس فائنلی آنرڈ بائی یعنی کہ بینک نے پھر یہ بل جو ہے مچورٹی ڈیٹ پہ بی کو دیا اور بی نے پھر اس کی پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ یہاں پہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اے ڈسکاؤنٹیڈ بل جب اے بینکر کو بل دیتا ہے اور اس سے انیس سو پچاس روپے لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا ہے کہ بل جو ہے یہاں پہ اس نے انڈوز کرنا ہوتا ہے اے نے بل ایک سینج بنایا ٹھیک ہے اپنے سائن کر دیئے یہاں پہ بی نے ایکسپٹ کر کے سائن کر دیئے ٹھیک ہے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن گیا اب اے نے کیا کیا اے اب بینک کو دے رہا ہے اب اے یہاں پہ لکھے گا انڈوزی انڈوزی کس کو بنا رہا ہے وہ انڈوزی مینز کہ اب یہ میں اس کو دے رہا ہوں اب یہ پیمنٹ لے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے بل کا مالک جو ہے وہ بینک کو اس نے بنا دیا بینک لکھ دی ہے بینک کا یہ نام آ جائے گا کیونکہ نام نہیں دیا اور میں نے اس لئے صرف یہاں پہ بینک لکھ دیا ہے اور یہاں پہ سائن کون کرے گا سائن اے کرے گا کیونکہ اے اس کا مالک تھا اے نے پیسے لینے تھے بیس ہے اب اے نے مالک بنا دیا بینک کو تو اے اے یہاں پہ سائن کر دے گا جس سے پتا چل جائے گا کہ اے نے اب یہ سیل کر دیا ہے بینک کو اب بینک جو ہے یہ لے کر جائے گا جب بی کے پاس تو بی اسے پیمٹ کر دے گا یہ میں نکل والا تھا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بی لکھ دیا اور یہاں پہ سائنٹ اے جس نے بنایا ہے کل والا تھا سیم فارمیٹ کیونکہ افان اور ازان والا تھا تو اسی طرح سے آ رہا تھا اب میں نے چینج کر دیا ایسے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں اچھا یہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم کرتے گیا کہ سیل کرتے ہیں اس کے بعد بلڈ را کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سیل کا نہیں بتایا گیا ڈریکٹ بلڈ را کا بتایا گیا بلڈ را کی ہے اس کا مطلبہ کہ سیل پہلے ہو چکی ہے وہ انٹری ہو چکی ہوگی آپ نے یہاں پہ شروع نہیں کرانی لیکن اس سے نیکسٹ انٹری آپ نے کرنی ہے میں آپ کو فرسٹ قیشن دکھا دوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے یہاں پہ دیکھیں جو فرسٹ انٹری جیسے ہم نے کی تھی آزان مطلب یہ بائر جو ہے بائر کو ٹھیک ہے ڈیٹر بنا لیا تھا کیونکہ ادھار پہ دے رہے تھے اسے اور سیل کو ہم نے کریڈٹ کیا تھا اس کے بعد جب بلڈ را کیا ہے یہاں پہ دیکھیں بلڈ را آن سیکنڈ انٹری میں تو بلڈ ریسیویبل کو ڈیبٹ کر لیا ہے اور جو کسٹمر تھا ٹھیک ہے اسے کریڈٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے یار اب اس کسٹمر نے ایکسپٹ کر لیا اب صرف بلڈ ریسیویبل ہے میرے پاس اس کو اس نے زیرو کر دیا تھا تو فرسٹ انٹری آپ سمجھ لینے کے ہو چکی ہے اسی طرح سے پچیز کی اس کی انٹری ہو چکی ہے تو سیکنڈ انٹری ہم نے کرنی ہے یہاں سے سٹارٹ کہ بلڈ ریسیویبل جو ہے یہ والی انٹری ہم کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ بلڈ را کر دیا یہاں پہ دیکھیں نا آپ فان سیل گوڈز ٹو ازان یعنی کہ یہ سیل گوڈز ٹو بھی آپ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ سیل کی تھی اس کے بعد بلڈ را کی ہے سیلز کی یہ انٹری تھی اور بلڈ را کی یہ ہے اب یہاں پہ سیلز کی انٹری کہنی رہا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ سیل ہوئی ہے تو بلڈ رہا ہوتا ہے ویڈاؤڈ سیل بلڈ رہا ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ سیل ہو چکی ہے اس کی انٹری آپ نے کر دی ہے وہ اسے نیکس ٹیک پہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے تو تب آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ آپ بی کو کریں گے بلڈ رسیویبل جو ہے ڈریکٹ بلڈ رسیویبل آپ کا بڑھ جائے گا دو ہزار کے ساتھ یہ یہ بہلا پوچھن ہم کر رہے ہیں کہ بلڈ را کی ہے بی کو ٹھیک ہے اور اس نے ایکسپٹ کر لیا اور واپس دے لیا ایکسپٹ ہو گیا بلڈ رسیویبل جو ہے آپ کا ڈیبیٹ ہو چکا ہے اور کریڈٹ کسے کریں گے آپ بی کو کریں گے کیونکہ بی نے ایکسپٹ کیا پہلے بی کو آپ نے ڈیبیٹ کیا تھا بی کو کریڈٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پسٹ انٹری کی نہیں ہے لیکن انڈر سٹوڈیا کے سیل آپ جب کرتے ہیں تو پسٹ انٹری کرتے ہیں سیکنڈ انٹری سے پوچھ رہا ہے آپ کے کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے کہیں آپ کنفیوز تو نہیں ہوتے تو اس نے پسٹ انٹری چھوڑ دی ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ سیل ہوگی تو ہی بلڈ را ہوگا درویس بلڈ را نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بی کر دیا بی مینز باہر جو ہے اس نے صرف بی ہی بتایا ہوا تو آپ نے یہاں پہ بی لکھ دینا ہے بی کو کریڈٹ کر دیا ہے بی یہاں پہ کلوز ہو جائے گا اور بلڈ ریسیویبل سٹینڈ ہو جائے ہمارا تو یہاں پہ آپ نے لکھ دیا ہے دیکھنا ہے بلڈ را آن ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ آ جائے گا یہ جو ہے یہ ڈےبیٹ ہو جائے گا اور بی لڈ پی ایبل کریڈٹ ہو جائے گا یعنی کی لائی بیلیٹی کریٹ ہو جائے گا بلد اس نے ایک سیپٹ کیا نا بل اس نے دور کیا اس نے ایک سیپٹ کر دیا اب اس نے بل ریسیویبل کو اپنا ہی سٹ بنا لیا اور اس نے بل سے پر کم عمد لائی بلیٹی بنا لیا ٹھیک ہے جی یہ entry ہوگی second entry جیسے ہم نے اس question میں کی تھی same یہ entry ہے first question والی first question میں جو second entry ہے یہ والا part build raw والا ٹھیک ہے اسے آپ دیکھ لی جی گیا کہ first entry ہم نے کیسے کی تھی پھر second entry کس طرح سے کی ہے first entry اس question میں first entry نہیں کہا گیا لیکن first entry understood جو ہوئی ہو یہ accounts میں تو وہ second entry سے کہہ رہا ہے تو آپ اس question کو first کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو ہی آپ یہ second والا کر بائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میری first والی ویڈیو دیکھ لیں اس کو آپ کو سمجھ آجی گی first questions تو یہ ہو گیا first part یہاں تک اس کے بعد ہے جی کہ a discounted the bill with his banker for rupees one thousand nine hundred fifty انیس سو پچاس روپے میں اس نے بینک کو یہ bill of exchange دے دی ہے اب اس کی entry کیا ہوگی اب بینک اسے payment تو کر دیتا ہے لیکن بینک کو کیا benefit ہوگا ظاہری بات ہے بینک پوری payment نہیں کر رہا اب بینک کیا کرے گا یہ bill جو ہے اب یہ bill receivable bank کا asset بن جائے گا bank کرے گا date کیا ہم پر میں نہیں دے رہا کیونکہ اس نے question میں date mention نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے اس لئے میں صرف entry debit اور credit کرتا ہوں bill receivable اس نے اپنا asset بنا لیا کہ ٹھیک ہے یہ bill میرا receivable ہے میں نے یہ receive کرنا ہے یہ لکھ دیا اس نے اور اس نے کیا کیا اے اب اے انہیں discount لیا بینک سے اے انہیں bill sale کر دیا بینک کو اب اس نے کیا کیا اے کے account میں پیسے transfer کر دیا بینک نے کہ ٹھیک ہے بھائی بینک نے اے کے account کو credit کر دیا اس کا account بڑھا دیا کہ وہ اپنے پیسے جو ہے وہ use کر سکتا ہے اپنے balance ہے ٹھیک ہے اب پچاس روپے کا difference ہے وہ یہاں پہ آپ discount لکھ دیں گے bank اپنے account میں discount کو credit کر دے گا لیکن اس کی type کیا ہوگی یہاں پہ میں type بھی لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے discount ہے کیا یہ bank کی income ہے ٹھیک ہے یہ bank نے bill of exchange payment تو کر دی ہے بینک کو بعد میں ملنی ہے تو bank نے benefit کیا لیا 50 روپے کا یہ جو 50 روپے ہے یہ bank income ہے ٹھیک ہے 1950 روپے A کو بھی مل گئے ہیں اب A اسے use کر سکتا ہے اب یہاں پہ آپ اس کی narration لکھ دیں payment made to A against bill روپے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہاں پہ اب ظہری بات ہے کہ A نے بھی entry کرنی ہے اس کی A کیا کرے گا A کا bank account بڑھ چکا ہے جس bank کو دیا ہے اس میں اس کا account ہونا ضرور ہے تو bank نے اس کے account balance بڑھا دی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ اپنا bank کا balance بڑھا دے گا جتنا bank نے بڑھا جائے bank میں اس کا balance کتنا بڑھا یہاں پہ دیکھیں کتنا دیا اے account کتنا بڑھا تھا 1950 روپے یہ دیکھیں ڈیابیٹ سائیڈ 1950 پلس پچاس یہ 2000 کے ساتھ ڈیابیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کرے گا bill receivable یہاں پہ bill receivable تھا اس کا کیونکہ bill اس نے sale کر دیا تو bill receivable نہیں رہا اب bill receivable نہیں رہا پہلے ڈیابیٹ یہ دیکھیں 2000 کے ساتھ bill receivable اب bill receivable دیکھیں کہ پہلے 2000 ڈیابیٹ تھا اب credit ہوا تو یہ cross ہو جائے گا means کہ یہ zero ہو جائے گا اب اس کا receivable نہیں ہے اب یہ receivable بن گیا بینک کا یہ ہاں پہ a transaction complete ہو چکی ہے یہ ہاں پہ narration دے دے گا payment received from bank against bill ٹھیک ہے جی اس نے payment receiv کر دیا بینک سے اب اس نے کچھ نہیں لینا یہ payment لے چک ہے bank اس کا بڑھ گیا ڈس expense بڑھ گیا bill receivable credit کر دیا its means کہ bill of exchange bill receivable zero ہو چکا پہلے debit تھا credit ہوا اور bill receivable zero ہو گیا اب اس نے bill کے پیسے نہیں لینے اب bill کس کے پاس چلا گیا bank کے پاس اب جب date آئے گی تو bank present کرے گا بی کو جو buyer تو buyer bank کو payment کرے گا ٹھیک ہے یہاں تک تو ہو گیا second جو discounted bill with his banker for rupees 1950 ھیک ہے 1950 پہ final جو last part ہے جو green میں نے کیا ہو ہے bill is finally honored by bill bill نے finally maturity date جب bank نے b کو buyer کو یہ bill of exchange present کیا یہ والا bill کہ بھائی یہ لو اور مجھے payment کر دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ legal document ہے اس نے دیکھ لیا کہ a ھینڈورز کیا ہو ہے یہاں پہ ھینڈورز بنایا ہو bank کو sign بھی کر دی ہیں پہلے یہاں سائن آرہے ہوں گے پھر دوبارہ یہاں پہ آرہے ہوں گے ٹھیک ہے جس سے پتا چلے گا کہ سائن ہے اور اس نے بینک کو انڈورز کیا ہو ہے اس نے بینک کو سیل کر دیا ٹھیک ہے اب bank اس کو present کرے گا اور bank اپنے payment لے 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 گا بی بی جو پیمنٹ کر رہے تو یہ کیا کرے گا یہ دیکھیں یہ لائیبیلیٹی تھی اس کی bill payable پہلے credit تھا اس کی liability تھی اب یہ liability کو کم کر دے گا اسے debit کرے گا تو close کر دے گا debit کرے گا 2000 کے ساتھ پہلے credit تھی liability اب debit ہوئی ہے تو liability اس کی close ہوگی ہے اس کے gains کر کر رہے ہے cash دے رہا ہے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گا pay کر رہا ہے ہم cash ہی لکھ transaction اب یہاں پہ B.E. نے تو کر لی اپنے book of account میں اب bank نے کر نی ہے bank نے جب اسے present کیا تو cash مل ہے bank کو تو bank کیا کرے گا اپنے account میں cash ہے وہ increase کر لے گا 2000 روپے کے ساتھ اور یہ جو تھا bill receivable یہ والا دیکھیں پہلے debit کیا تھا اس نے اس کا receivable تھا اب کیونکہ receivable ہو چک ہے تو یہ 2000 کے ساتھ bill receivable credit کر دے گا پہلے bill receivable payment لے لی ہے تو یہ اس طرح سے ہم transactions کریں گے یہ دیکھ لیں کہ first part جو میں ریڈ کیا ہو ہے پہلے اس کی transaction کی ہے یہ transaction جو ہوئی ہے A اور B کے درمیان ہوئی ہے پھر جو second transaction ہے وہ ہوئی ہے A اور bank کے درمیان یہ والی جو discounted والی ہے A اور bank کے درمیان bank کی یہ first transaction تھی اور A کی یہ والی اس کے بعد last transaction bill payment کر دی ہے B نے bank کو تو B نے جو payment کی ہے تو یہ transaction اس کی آگئی ہے cash کم ہو گیا اور bill payable liability بھی کم ہو گئی ہے یہاں پہ bank نے جب کی ہے تو ایک cash بڑھ گیا دوسرا receivable جو ہے اس کا وہ کم ہو گیا تو اس نے credit کر دیا bill honor یہاں پہ وہ آگئی ہیں ساری transaction transaction یہ complete ہے یہاں پہ bill of exchange کا میں نے بتا دیا ہے کہ same اسی طرح سے آپ نے ملانا ہے جیسے کل بنائی تھا یا bill of exchange ہے اس کے size آپ بڑھا کر سکتے ہیں ایک paper بھی سے لے گئیں جو ہمیں post office مل جاتی ہے sign ہو جائیں گے دونوں کے یہ accept کرے گا تب ہی یہ legal document بنے گا یہ اگر accept نہیں نہ کرتا جو بائر ہے تو پھر اس کی کوئی worth نہیں ہے جب تک accept نہ دے یہ accept کرے گا تب ہی اس کی worth بنے گی کہ ہاں بھئی اس مندے نے accept کر لیا کہ میں نے پیسے دینے ہے اس کے بعد سیلر خود بھی receive کر سکتا ہے یا کسی کو sale کر سکتا ہے جیسے یہ جب تک اس کی maturity date نہ آجائے کہ اگر تین مہینے کا ہے تو تین مہینے تک یہ process چل سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کہ maturity date کے بعد آپ کسی کو indoorsy نہیں بنا سکتے تو یہ question complete ہو چکا امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہو اگر کسی دوست کا کوئی question ہو اس میں تو مجھے لازمی کریں comment کر دیں whatsapp کر دیں یا call کر دیں میں انشاءاللہ reply کر دوں گا ویڈیو کو like کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے subscribe کر دیں thanks for watching my video اللہ حافظ